گوڈ مارننگ ویورز آپ سب کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں اور ہوب کرتا ہوں آپ بھی بہت اچھے ہوں گے حاضر ہوں میں اپنے ڈاکس کے ساتھ میں اور نئیٹ ولوگ کے ساتھ میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک میڈیکل ایشوز کے بارے میں اور ہم بے لکی ٹریننگ کریں گے اور کچھ ڈاکس کے بارے میں باتیں کریں گے آج ہم بات کریں گے فی میلز کے اندر ہونے والی بلیڈنگ کی جو لگاتار ہوتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ پیریٹس میں ہو رہی ہے وہ پیریٹس کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے اور کافی لمبے سمیں تک چلتی ہے بہت سی فیبرل تو لگ بک چھے چھے ساتھ ساتھ مہنے تک بلیڈ کرتی رہتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوں میں پیتے کہ میڈیسنز یوز ہوتی ہیں اس کے بارے بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیوریبل فیملی کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے آپ کا نیا سال آپ کے لئے خوشیاں لے کے آئے نئے سال آگیا ہے مطلب جنوری ٹھنڈ کا موسم ہے ڈاگ شوز کا موسم ہے تو ڈاگ فینسیرز کے لئے ڈاگ لوگرز کے لئے بہت اچھا موسم ہے بہت سارے لوگ ڈاگ شوز نہیں بھی کرتے لیکن پھر بھی جاتے ہیں ڈاگ شوز کے اندر ڈاگ شو کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں ڈاگ شو کے اندر سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہمیں اپنے ڈاگ لوگرز دوستوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے ان کے نئے نئے سٹاک کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور موسم بہت اچھا ہوتا ہے باہر نکلنے کا ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم بھی اپنی فیمیل کی ٹریننگ کر آ رہے ہیں دیکھیں اس کی ٹریننگ کتنی اچھی کھڑی ہو رہی ہے سٹارٹنگ میں فیمیل کو نکالتے ہی ہم سب سے پہلے کام کرتے ہیں ہے کہ اس کو تھوڑا سا باہر نا feel good کرواتے ہیں فیمیل کی بھی الگ الگ فیزز ہوتے ہیں اس کی باڈی اینرجی کے جیسی فیمیل باہر نکالتے ہیں بھائی جیسی بہت بہت زیادہ ENERGY ہوتی ہے اور بھوکی ہوتی ہے وہ تو اس لیے وہ فوڈ کی بہت بہت زیادہ tempted ہوتی ہے اور باہر نکلنے کے بعد داڑنے کی بھی بہت زیادہ tempted ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو ٹائم لیتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لئے ہم اسے پورا ایکسپیکٹیشنز اکتم اتنا نہیں کرتے جتنا مطلب ہم چاہتے دیرے دیرے اس کو ڈیولپ کرتے اس کی انرڈی کو تھوڑا سا کل کرتے اس کو باڈی کو ٹیچ کر کے اس کو یوزولی فیل کراتے جیسے ہم یوزولی ٹیچ کر رہے ہیں اس لئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے میں نے اس کو فیمیل کو نکال لیا ہے اس کو تھوڑا سا میں واک کراؤں گا اس کو واک کرانے کے بعد میں تھوڑا سا انرڈی اس کی کم ہوگی انرڈی کم ہوگی تو یہ سٹیبل ہوگی تو جو سٹیبل ڈاغ ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے سٹیک ہوتا ہے اس لئے اب تھوڑا سا موسم تھنڈا ہے تو اس کو ہم چلا رہے ہیں چلانے سے کیا ہوگا اس کے تھوڑا ہاتھ پاؤں کھلیں گے اس کے اندر مومنٹ ہوگی اور جب ہم اسے سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اچھی طرح سے سیٹ بھی ہو جائے گی تو ابھی اس کو میں جج کو دکھانے کے لئے اس کے فیشل ایکسپریشنز کے لئے لی سے سٹیک کر رہا ہوں تاکہ اس کے فیشل ایکسپریشنز دکھ سکیں جج کو اور اس کے بعد میں اب میں اسے سٹیک کرنا شروع کروں گا دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے سٹیک ہوتی ہے نیچرلی کافی اچھی طرح سے کھڑی ہوتی ہے بس تھوڑا سا اس کو اپنا ویٹ کو شفٹ کرنا آنا چاہیے وہ میں آج کل میں اپنے آپ ہی کرتا ہوں اس کو میں دھیرے دھیرے سکھا رہا ہوں کہ کس طرح سے ویٹ شفٹ کرنا ہے آگے کی سائیڈ میں کیونکہ دیکھئے ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جب بھی ڈاک کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ویٹ ہے وہ آگے والے لیکس پر ہونا چاہیے پیچھے والے لیکس پر نہیں ہونا چاہیے آگے والے لیکس پر فارملی رکھا ہوا ہونا چاہیے ان دونوں کے پاؤز کا اینگل سٹریٹ ہونا چاہیے پاؤز سائیڈ ویز نہیں ہونے چاہیے پیچھے والے لیکس پاؤز سائیڈ ویز نہیں ہونے چاہیے اور اس کو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ تھوڑا سا آگے کی طرف چیسٹ آؤٹ کر کے کھڑی ہو میں پاؤز سے دکھاتا ہوں آپ کو کلوز اپ کر کے آگے والے لیکس کا تھوڑا سا آگے کی سائیڈ میں ہے کاری من 10 ڈگری یہ تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اس کا بوڈی کا ویٹ کیسے ہمیں شفٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو فوڈ سے بتا دیتا ہوں دیکھیں جیسے ہی فیمل کھڑی ہو تو اس کو فوڈ سے تھوڑا سا آگے کی طرف اٹریکٹ کیجئے تاکہ دیکھیں اب آیا ہے اپنے لیکس پہ آگے والے لیکس کے اوپر اس نے ویٹ ڈالنا شروع کیا جب آگے والے لیکس پہ یہ پورا ویٹ ڈالے گی اور پیچھے والے لیکس کو کمفرٹیبلی کھڑا کرے گی اس کی بیک جو ہوگی پیچھے والے لیکس کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد اس کی چیسٹ کتنی وائیڈ ہے پیچھے والے لیکس کا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ پورا کلیر ہونا چاہیے بول میسٹیف بہت زیادہ اینگولیٹڈ نہیں ہوتے اس لئے ان کو اوور اینگولیشن نہیں دکھانا چاہیے ان کے جو لیکس کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے گیٹ جو ہوتی ہے ان کے الگ ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس رکھتے ہیں چلنے کے لیے تو ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ جرمال شیپرڈ یا گریٹ ڈین یا باکسر کی طرح نہیں ہوتی ان کی ایک الگ چال ہوتی ہے تو اسی صاحب سے ہم اس کو چلاتے بھی ہیں دیکھئے کتنی سٹیبل کھڑی ہوئی ہے ابھی لیکس کی پوزیشن بلکل صحیح ہے ایک دم سٹریٹ ہے اور اس کو تھوڑا سا آگے کر سکتے ہیں ہم اپنے فوڈ کے ہیلپ سے ہم فوڈ سے اس کو تھوڑا ہلکا سا آگے لیں گے اور دیکھئے بلکل ابھی دیکھئے آپ اس کو میں آگے اٹریکٹ کرنے دیکھو اب میں اٹریکٹ کرتا ہوں تو یہ آگے کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے تو جیسے آپ دیکھیں کہ جج کو آپ کو شو کرنا ہے آپ نے سٹیک کر لیا ہے جج اس کو دیکھنے والا ہے دیکھنا شروع کر دیا ہے فوراں فوڈ لے کے آپ یہ ٹوئے لے کے اس کو آگے کی طرف اٹریکٹ کیجئے اور وہاں پہ کم سے کم پانس سے سات سیکنڈ رکھی پانس سے سانس سیکنڈ کے اندر جج سمجھ جاتا ہے کہ ایناٹومی کس طرح کی ہے کیونکہ ججیز کے اندر اتنی ایبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ نہ باریکیوں کو پکڑتے اور ایک بار آپ کی ڈاکی ایناٹومی دیکھ گئی تو اس کے بعد میں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آج ہم بات کریں گے ایک میڈیکل کرڈیشن جس کے اندر فیمیر کو لگاتار بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے یہ پانس دس پندرے دن کی بات نہیں ہے تین مہینے چھ مہینے نو نو مہینے تک فیمیر لگاتار بلیڈ کرتی رہتی ہے یہ کنڈیشن آتی کب ہے یہ کنڈیشن تب آتی ہے جب فیمیر کے اووریز کے اندر سسٹ ہوتے ہیں یہ گاٹھے ہوتی ہیں یہ گاٹھے ہیں نوملی ہامون ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں کچھ ہمیپیتک میڈیسین جو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے اندر ایک میڈیسین ہے اپی سمیل اس کے بارے میں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں یہ کافی اچھی میڈیسین ہے جو بہت ساری کنڈیشنز میں کام آتی ہے دوسری میڈیسین ہے یوفریشیا یہ میڈیسین بھی اس کیس میں بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے اور تیسری میڈیسین جو ہمیپیتک میڈیسین ہے وہ ہے آئیوڈم آئیوڈم بھی اس طرح کے کیسیز جس میں لمبی بلیڈنگ ہوتی ہے بہت اچھا کام کرتی ہے ہمارے اس چینل میں بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ جو بھی میڈیسین استعمال کریں ڈاکٹر کی صلاح اور نگرانی کی بینا نہ کریں کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اپنی ڈاک کی بیماری کو غلط ڈیاغنوز کر کے غلط میڈیسین دے پائیں تو اگر ایسی کنڈیشن ہے تو دکٹر کے پاس جرور جائیں ان سے صلاح لیں اس کے بعد ہی میڈیسین لیں ہمپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے تھانکیو فور واشنگ اس have a good day